بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھچی صاحب بھیمائی صاحب موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن سب سے پہلے اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے خاور صاحب آج آپ شو میں کیا ایڈیشن کریں گے انیکہ آج میرے کو تینچاہ سٹوڈیز رومانس سیلیک کی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم بتائیں گے کہ فاقی موجود سے کیوں سستہ انصاف پروائیڈ کرنے میں کامیاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیندھ کے چیف منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر آج کال ایک بڑے سیت مند مقابلے میں لگے ہوئے ہیں وہ سیت مند مقابلہ کیا اس کے بارے میں یہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک چیف جو سیکٹری ہیں وہاں پہ سوبہ بلوچستان کے ان کو کیوں نوازہ جا رہا ہے بجائے اس کے انہوں میں وہ سیریس وائیولیشنز میں مول ہیں سیندھ کے چیف منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر یا کے پی کے چیف منسٹر خیبر پختون ہاں اور پنجاب کے چیف سوہل صاحب آپ کیا ایڈیشن کریں گے انیکہ جب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ نندی پور منصوبہ قومی خزانے پر کتنا بھاری ہے اس کے ایک اور انکواری مکمل کر لی گئی اور اس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کے اندر سرمایہ کاروں کے ساتھ دو ارب اوپے کا ایک فراڈ ہوا ہے اس کی رکوم کی واپسی سے متعلق آج لاحمل تیہ ہوگا یہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ سینٹرل جیل اڈیالا میں تلیم یافتہ قیدیوں کی اتداد کتنی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان میں ارب اوپے کی قیمتی لکڑی قانون کی سرپرستی میں کیسے چوری کرنے کا پلان کیا گیا ہے یہ آج ہم شیئر کریں گے ٹھیک ہے جی چوری کریں اور اوپر سے سینہ زونی کریں یہ عام ایک بڑی بات ہے لیکن اس سے پہلے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور پہلا ٹاپک ہے اطلاعات کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ جس طرح اطلاعات کا دور ہے جس طریقے سے انفرمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے اس بمبارڈمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کو سٹیٹ کو بیچ میں آنا پڑتے ہیں اور سٹیٹ کو بیچ میں آنے کے لیے وزیر اطلاعات و نشریات دونی ہیں آپ کو یاد ہوگا پرویز رشید صاحب وہ ایک اخبار کی ایک بہت کانٹروورشل خبر کے بعد ان کو سائٹ لائن کر دیا گیا لیکن خاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس کے بعد کسی نے تو آنا تھا ہم سمجھے تھے مریم اورنگزیب صاحبہ نے چارٹ سنبھال لیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وزارت جو ہے کسی کیپٹن کے بغیر ایسا کیسا ہے وہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کی تاریخ میں ہماری جو وزارت کے اطلاعات ہے وہ بغیر کپتان کے چل رہی ہے وہاں پہ کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کا منسٹر آف انچارج کوئی نہیں ہے آپ کا جو سیکٹری ایک پرنسپل آفیسر ہوتا ہے جو ساری جو انتظامی امور کسی بھی وزارت کے چلاتا ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد ایک ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے سیکٹری کے غیر موجودگی میں ایڈیشنل سیکٹری کے بعد سارے وہ ساری پاورز اور چارجز آ جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ اس آج کی تاریخ میں بلکل نہیں ہے اور بلکل بغیر کسی کے وہ منسٹری چل رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک چلتی آپ نے بات کی مریم اورنگ زیب صاحبہ بہت ینگ ڈائنامیک آپ کو پتا ہے جب سے وہ آئیں ہیں وزیر ثابت ہو رہی ہیں آپ کو پتا چیف نے وہاں پہ سپیم گوڑا پاکستان کے اندر بھی میڈیا کو ڈریس کر رہی ہوتی ہیں گاہے بگاہے پریس کانفرنس بھی بڑی زور و شور سے وہ کر رہی ہوتی ہیں ساتھ میں سیل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو سب سے جو انٹرسنگ پارٹ یہ ہے کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ کے پاس پاورز کیا ہے ان کے پاس پاورز آج کل یہیں ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے جو اپنے آفس کی تضینوں جو عرائش ہے وہ اپنی مرضی سے کروائیں اور ساتھ ساتھ یہی ہے کہ آپ نے کہیں آنا جانا ہے اس کے لیے آپ سپیشل پروٹوکول ان کا ویلیبل ہوتا ہے باقی منسٹری کا سارا جو عملہ اس میں شامل ہے لیکن جو چھوٹی سے چھوٹی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کے آرڈرز ہیں اور کسی کو آگے پیچھے جانا ہے کسی آپ کو بتا ہے منسٹری کے کچھ لوگوں کو باہر اگر آپ نے اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں سارے سارے معاملات پرائمسٹر آفس سے دیکھے جا رہے ہیں یعنی مریم اورنگ زیب صاحبہ کوئی دیسیجن نہیں لے رہی ہیں صرف اور صرف ایک سامنے نمائش کے لیے ایک وزیرہ دیتے ہیں انیکہ دیکھیں ایک نا کانسٹیٹوشنلی ایک فل چارج منسٹر ہوتا ہے جس کو فیڈرل منسٹر جس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو سٹیٹ منسٹر کے پاس پاور دے دی جاتے ہیں ان کو منسٹر آف ان چارج ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو میری اطلاع کے مطابق مریم اورنگ زیب صاحب ہے ان کے پاس منسٹر آف ان چارج کا بلکل چارج نہیں ہے وزارت اطلاع میں اور وزارت اطلاع بلکل آج کل جو ہے پرمیسٹر آفیس کی طرف سے منسٹر ہو رہی ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ کے پاس پنامہ کیس کے حوالے سے بھی تیک انہیں ذمہ داری اسائن ہے اور اس کے ساتھ سبا موسن جو کہ سیکٹری تھی وزارت اطلاع اور نشریات کی انہوں نے آئندہ ماہ ریٹائر ہو جانا تھا انہیں اس موقع کے اوپر کیوں لگیا گیا تھوڑا سا ٹائم تو انہیں یہاں پر سٹی کروایا جا سکتا تھا یہ بڑی ایک انٹریگنگ قسم کی سٹوڈی ہے کہ سبا موسن بہت اچھی آفیسر ہیں گریٹ ٹونی ٹو کی آفیسر ہیں منسٹری کی سیکٹری جب سے بنایا تھا وہ چل رہی تھی اور اگلے ماہ آپ نے بلکل ٹھیک کا وہ ریٹائر ہونے جا رہی ہیں اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کچھ ایسے کام کرنے کے لیے کہا گیا جس پہ انہوں نے جس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا اس میں ایک کام یہ بھی یہ بھی تھا کہ پاکستان ٹیلیویئن کے اندر بہت ساری کنٹیکشنل امپلائیس ہیں بلکل آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں اور وہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں درجنوں کی تعداد میں ہیں گورنمنٹ ان کو کرنا چاہ رہی ہے وہاں پہ پکا ملازم کرنا چاہ رہی ہے تو سبا موسن صاحب نے انکار کیا انہوں نے کہا جی سوری میں یہ ان ویولیشن آف رولز ہرگز نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آج ان کو منسٹری کے چار سے ہٹا کہ انساری موئیس کیا گیا نہیں کرنا چاہیے تھے کیونکہ آپ کوئی بھی جب یعنی مسلم نور صاحب کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے لیکن جس نے منع کر دیا اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی ہے کیونکہ سبا موسن صاحب نے منع کر دیا تو آپ ایک ٹاپ پوزیشن سے جب ریٹائر ہونا اچھا لگتا ہے ان کو آپ ڈی جی ریڈیو لگا دیا گیا جو کہ انتظامی طور پر سیکٹری انفرمیشن کے نیچے فال کرتا ہے اب دیکھیں کون سیکٹری آتے ہیں اور ایک جیس اور بتاؤں ریسنٹی ایک بورڈ ہوا ہے جس میں گریٹ ٹونٹی ٹو کے جو پرموشنز ہوئی ہیں ریکمنڈیشن چلی گئی ہیں اس میں دو آفسرز تھے منسٹری آف انفرمیشن کے وہ دونوں کے دونوں آفسرز راہ تحسین صاحب بڑا مشہور نام آپ کو پتا ہے پرنسپل انفرمیشن آفسر نے آج کل وہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہراز لطیف صاحب بھی ہیں کہ ان کا بھی کیس گیا ہوا تھا لیکن وہ کیس بلکل نہیں ٹیک اپ ہوئے وہ بھی پرموشن نہیں ہوئی تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کون ساب منسٹری آف اطلاعات جن کو چارڈ دے کے سیکٹری بنایا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور پوچھنا ہے کہ آج کل مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کر رہی ہیں انہوں نے ایک اور بھی کام ان کو بڑا مزدار کام پگڑا ہویا ہے کہ منسٹری کے وہ ینگ آفیسر جو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹر ہیں وہ کچھ اگر حکومتی اقدامات کو وہ کرسائز کرتے ہیں یا کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو حکومت کے اگینز جاتی ہے تو ان کی ان کی انویسٹیگیشن ان کی انویسٹیگیشن ان کی رکواری وہ شروع دیتے ہیں یعنی پرموشن نہیں کر سکتی دیموشن تو کر سکتی ہیں چلے کوئی چارڈ تو ان کے پاس ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ پرموشن تو نہیں لیکن اٹلیسٹ کوئی چارڈ تو ہیں دیکھیں ان کو بلکل یہ نہ کہیں کہ ان کو پاس کوئی بھی چارڈ نہیں ہے یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی اٹلیسٹ فیس سیونگ کے لیے کوئی منسٹر سامنے ہے نہیں تو فورن منسٹری میں تو وہ بھی نہیں ہے اچھا ہے سٹیٹ منسٹر کی بات کر لیں وہ بھی نہیں ہے لیکن نہیں ہے تو شفافیت نہیں ہے اور کہاں نہیں ہے نندی پر منصوبے میں نہیں ہے ناظرین نندی پر منصوبہ ہے ایک ایسا منصوبہ جو اس کے اوپر سوال پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جیسا وعدہ کیا گیا تھا سوہیل صاحب انکوائری کوئی ہوئی اس کا انکوائری کا ریزلٹ سامنے آیا ریزلٹ ایکسکلوسیبی آپ کے پاس موجود ہے ذرا شیئر تو کریں بڑی صاحب ہم نے نندی پر پہ کرنا کی ہے ہر وقت آپ نندی پر پہ چلے جاتے ہیں اینلڈی چاہیے وہاں سے کنیکشن ملاکی پر آپ میرے سیالکورٹ چلے جاتے ہیں گجرہ والے سے راستہ جو ہے سیالکورٹ کہی جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو قوم کے ٹیکس دہندگان کے ہمارے پیسے اس کے اندر لگے ہیں اضافی اربور پہ لگے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے کہ جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بے نکاب کر کے سامنے لائے جائے اس لیے ہم اس جیس کو فالو کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ نیب کی انکوائری رپورٹ ایکسلوسیولی ہم نے حاصل کی ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس انکوائری رپورٹ کے اندر ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آج آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ سیالکورٹ والے کر کیا رہے ہیں قومی خزانے کے ذاتہ اس انکوائری رپورٹ جو کہ سپریم کورٹ حکم کے اوپر نیب نے شروع کی کمیشن بنا تھا کمیشن کی فائنڈنگز کے مطابق قومی خزانے کو ایک سو تیرہ ارو رپی کا اس منصوبے میں نقصان پہنچایا گیا نیب نے انکوائری شروع کی انکوائری شروع کرنے کے بعد آف کورس نیب نے رابطہ کرنا تھا وزارت پانیو بجلی کے پاس اور یہ وہی وزارت پانیو بجلی ہے جس کے موجودہ وزیر جو کسیالکورٹ سے کالوگ رکھتے ہیں خاج عاصف صاحب کی درخواست پر یہ کمیشن بنا تھا انہوں نے ہی اس کو کانٹیسٹ کیا تھا اور اس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھئے میں گیا تھا میں نے اس کیس کو اسٹیبلش کیا پیپس پارٹی نے قومی خزانے کو اتنا بھاری نقصان پہنچایا اس خاج عاصف صاحب کی منسٹرے کے پاس جب نیب پہنچئے کہ آئیے اب ہمیں اسٹیبلش کیجئے کہ کتنے اربوں رپی کا نقصان پہنچے تاکہ ذمہ داروں کے خلاف ہم کاروائی کر کے انہیں سزا دلوا سکیں تو خاج عاصف صاحب کی وزارت نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یا آج آپ کو ہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے وزارت پانیو بجلی نے خاج عاصف کے دور کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نندی پور کے اندر پیپس پارٹی دور کے اندر کتنا نقصان ہوئے ایک منٹ انکوائری بھی انہوں نے سٹارٹ کر آئی ہاتھ بھی انہوں نے کھڑے کر دیئے یعنی پہلے مومنٹ پہ انکوائری اینہ کھڑی کر جاتے جبکہ انہوں نے پہلے بیک آف کر جانا تھا اس کے بعد سے انکا اس کی وجہ بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا وہ جو الزام آئیت کے جاتا ہے مسلم ملک نون کی اوپر مکمو کا آقا کی پیپس پارٹی کے ساتھ پیپس پارٹی کے لوگ جب بھی کسی مشکل وقت میں جب پہنچ جاتے تو مسلم ملک نون انسین طریقے سنیا کے پیمپر کر دی ہے میں یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں نیب کی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد کہ پیپس پارٹی کی بڑے لوگوں کا اس کے اندر نام آ رہا تھا ان کو پیمپر کرنے کے لیے وزارت فامی بجلی نے اب آنکھیں بند کر لی ہیں نیب سے انہوں نے کہا جیے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاوی نہیں کر سکتے کہ کتنے اربو ارپے کا نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ پھر نیب نے رکھ کیا وزارت خزانہ کی جانب قومی خزانے سے پیسہ گیا تو نا وزارت خزانہ نے پیسے ریلیز کیے تھے انہوں نے کہا اچھا اچھا آئیے آپ نسلی کی نون کی حکومت ہے ڈار صاحب کی وزارت سے کہا گئے کہ آپ ہمیں بتائیے کتنے نقصان ہوئے آپ ہیران ہوں گے انکوائیڈی رپورٹ میں لکھے کہ وزارت خزانہ نے بھی نیب کے ساتھ اس معاملے میں تعاوی ان کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بس کے بعد ہم آپ کو اسسٹ کریں اب اس کے بعد مسلمی پیپس پارٹک دور کے اندر اس وہ معاملہ تقریباً کلوز ہو چکا ہے اب اگلا پوائنٹ کیا ہے اب نیب نے پھر ٹارنی جنرل آفیس سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیے سپریم کورٹ میں آپ اس کیس کو اسسٹ کرتے ہیں اب ہم اس کا کیا کریں اور ٹارنی جنرل نے کہا نیب سے کہ آپ آرام سے بیہر جائیے انکوائی رپورٹ میں موجود ہے سپیشل آڈٹ اڈیٹا جنرل آف پاکستان رانہ سادمین وزارت خزانہ وزیر خزانہ ساکھ دار صاحب کے بہت قریبی تصور کیا جاتے ہیں وہ ایک سپیشل آڈٹ کر رہے ہیں ڈی اے سی میں جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے آپ بیٹھ جائے گا اس کے آڈٹ پہلے بھی ہو چکا ہے ایک نہیں دو تین آڈٹ ہو چکا ہے مجھے صرف یہ بتایا آپ نیب کافی ڈیٹیل سے آپ نے کورٹ کیا اور کافی اس سے آپ کی نظر ہے تو نیب کے پاس اپنی کوئی پاورز نہیں ہے وہ کبھی منسٹری آف واپڈا کے پاس بھاگتے ہیں کبھی ڈار صاحب کے پاس بھاگتے ہیں کبھی اٹورنی جرنرل کے پاس بھاگتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق تو نیب آرڈیننس انف پاورز دیتا ہے نیب چیئرمنٹ کے نیب آرڈیننس کی بات کرتی ہوں تب آپ کہتے ہیں کدھر کی اٹورنمی کو دیکھتے ہیں نہیں نہیں آپ سارے کا سارا جو الزام خاجہ آصف یا ڈار صاحب یا اٹورنی جرنرل پر ڈالنے کے بجائے آپ کیوں نہیں ڈالتے ہیں کمرت شہدری صاحب کے پاس ساری کی ساری جو برائی کی جڑ نیب کا چیرمن وہ کیوں ہی اپنی پاورز اس طرف یاد اپنی بارگین دینی ہوتی ہے تو اربوں کی اپنی بارگین آپ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آلاؤڈ ہوں آپ نے وہ ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو آپ نے وہ آگے نہیں جانا اپیل نہیں کرنی کوٹ کے اندر وہ آپ کی پاورز ہیں یہاں پہ آپ کیوں نہیں پکڑتے جو اس میں ریسپونسیبل ہوگا ایک سوٹر تیرہ ارب روپیہ کوئی چونی اٹھنی یہ تو ہے بلکل سن لیجئے اس انکوائری رپورٹ کے مطابق اور نیب کے قانون کے مطابق جو بھی کمپلینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی جو اس کی کمپلینٹ ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس کو آکے ثابت کرے اسسٹ کرے نیب کو جب کمپلینٹ ہوتی ویڈراؤ کر گئے بھاگ گیا اس کے باوجود نیب کا بھی کردار بنتا ہے کہ اس کو پھر بھی وہ انویسٹیگیٹ کرے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں ایکسپرٹس کے خدمات حاصل کر سکتے ہیں نیب قانون اور رولز کے مطابق لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے چونکہ یہی میں نے آپ سے بات کی ایک تو کمپلینٹ ویڈراؤ کر گئے وہ اسسٹ نہیں کرے چونکہ پیپلز پارٹی خلاف کیس جا رہا ہے دوسری دفع نیب انڈی نے کوشش کی کہ اس کو پھر بھی نمٹایا جائے اب اس انکوائری کو رولز کے مطابق نیب ہیڈکوارٹر بھی جوایا گیا ہے کہ آپ اس کو ہمیں انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیں تاکہ جو کلپرنٹ ہیں انہیں ہم آریسٹ کر سکیں ان کے خلاف ریفرنس تیار کروا آکے عدالت میں کاروائی کر سکیں تو نیب ہیڈکوارٹر میں چیئرمنٹ سیکریٹریٹ میں سن لیجئے سن لیجئے نیب ہیڈکوارٹر میں چیئرمنٹ سیکریٹریٹ صاحب نیب سیکریٹریٹ آفیس میں موجود ایک بہت باثر افسر کے پاس یہ نیب انکوائری رپورٹ موجود ہے انہوں نے اس کو ڈمپ کر دیا ہے اور اب مشکل ہے کہ یہ رپورٹ وہاں سے کوئی اپروول حاصل کر کے نیب راولپنڈی میں واپس آسکے اور دوسری بات یہ ہے ساری ایکسائیٹمنٹ ہی آپ نے ختم کر دی کہ کچھ ہونہ کچھ بھی نہیں لیکن گمہ صاحب کچھ ہونہ تے چاہیدان زیادتی تو ہے نا آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو اتراز ہے تو کوٹ جائے مجھے اتراز تھا میں نے کوٹ سے جا کے اسٹیبلش کروایا وہ تو آپ نے پوائنٹ سکورنگ تو کر لیا اب جب وقت آیا جزا سزاکت آپ بیک آؤٹ کر گئے اب آپ خود لوگو اسپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کیا پیپلز پارٹی جو پینما کے مسئلے کے اوپر اتنا نہیں اٹھ رہی زرداری صاحب نے آ کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا اس کی ریٹرن میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نوازا جا رہے ہیں بھٹی صاحب آپ کے کہنا چاہے ہیں آپ کو آپ کو پتا ہے سوری میں آپ کو انلیفن کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جو فاروق نائک صاحب ہیں اور خاجہ آصف فاروق نائک پاکستان پیپلز پارٹی کے فارمر چیرمن سینٹ تو خاجہ آصف صاحب آپس میں ان کی کلوز رشتہ داری ہے آپ پتہ نہیں اسی کلمہ بہت کلوز رشتہ داری ہے تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آپس کے درمیان روابت کا جو پلک کا کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ خاجہ آصف صاحب اور دوسری صاحب اس ماملے بھی یہی لگتا ہے کہ فاروق نائک صاحب لگتا رول پلے کر گئے ہیں آپ رشتہ داری ہیں بھائیے آپ اپنی سیاست اپنے دار کو بچائیے پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں انہی کا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہم سپورٹ کرے گی جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی وہ ان کو سپورٹ کریں گا اور وہ ان کو سپورٹ کریں گا اور وہ کر رہے ہیں نظر پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا عمل بند ہونا چاہیے اربور بیک آپ خود کہتے ہیں اسٹیبلشن نقصان پہنچایا گیا ہے اضافی رقم لگا دیا نندیپور پاکستان کا مہنگہ ترین منصوبہ بن چکا ہے جس ساوانی اکسٹھ ارب سے آپ نے چار سو پچیس میگا وارٹ کا منصوبہ مکمل کیا ہے ابھی وہ لیڑ ساتھ سے پوری صلاحیت پیجلی پیدا نہیں کر پڑا اتری رقم کے اندر بارہ سو میگا وارٹ کے منصوبے اب آپ دوبارہ خود لگا رہے ہیں خود ایک چار شیٹ آپ نے بنائی ہوئی رب آپ ذمہ داروں کو لٹکانے بھی نہیں دے رہے ہیں چلیے وہ دبات ان کی درست ہے کہ اگر آپ کمپلین کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس کو فالو کریے اگر آپ نے فالو نہیں کرنا صرف اور صرف سیاست کے لیے آپ نے ایک کمپلین دے دی نہیں ہے کہ دیکھیں جی ہم تو معاملہ آگے لے کر گئے پھر اس طرح تو معاملات نہیں چلتے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اگر اس پہ چلنا چاہے حکومت وقت کچھ کرنا چاہے ہمارے جو عدل اور انصاف کے ادارے کچھ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ کو نہیں ہے ویدھر نو ٹائم آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کو پکڑنا ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جو سیاسی مسئلہ پسندی آ جاتی ہے اس میں پھر بڑے بڑے چیزیں ہیں بڑے بڑے کیسز اینڈ وائٹ آپ کے سامنے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کسی لیول پہ جو اس ٹائم جو حکومت میں تھے جنرل مشرف صاحب ان کو آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے تو آپ نے این آر او کیا اس این آر او کے چکر میں اتنے لوگوں اس لانڈری کے اندر کہ آپ کو بتا انہوں نے اپنی صفائی سے ترائی گئی اور آپ مطبر اس سیسائیٹی کا حصہ سیس ریپورٹ کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو سامنے آیا ہے آپ پیپلز پارٹی کو پیمپر کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف نیپ نے اب وہی انگیسٹیکشن ریپورٹ جو پہلے پیپلز پارٹی کے گینس جاری تھی چودہ ارب روپے نقصان نندیپور موجودہ دور حکومت کے اندر فکس اسٹیبلش کیا ہے اور اگر آپ اس کے پر کوپریٹ نہیں کرتے جو معاملہ تحقیقات پہلے پیپلز پارٹی کے طرف ہونے جاری تھی اگر یہ ایکٹیو ہوگئے انکوری ریپورٹ تو خاج آسیف صاحب ان کی وزارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایک ہمیں سٹوری ضرور کرنی چاہیے کہ نیپ جو ہمیشہ یہ کلین کرتی ہے ہم نے چار سو ارب روپےہ قومی ہزانے میں جمع کروایا تھا ہمیں یہ بھی سٹوری کرنا چاہیے کہ کتنے سو ارب روپے کے کیسز ہیں جس پہ نیپ ابھی تک پسکر نہیں کر پائے کیسز کی بات کرنے یہ بڑے بڑے کیسز ہیں لیکن ایسے کیس بھی ہوتا ہے ایک ایسا کیس جو کہ ایک عام شہری کا ہوتا ہے جس کو شکایت ہوتی ہے کسی ادارے سے یا کہیں نہ کہیں جس کا آزالہ نہیں کیا جا رہا ہوتا دوسرے پلاتفارمز پر جاتا ہے وفاقی مہتصر کی طرف اور کراچی والوں کی بات کر لیں تو کراچی والوں کو سب سے زیادہ شکایت ہے کس ادارے سے خاور صاحب ذرا بتائیں کونسا ادارہ ہے جو کہ کراچی والوں کو ستائے ہوئے وعدے کچھ اور کیے تھے لیکن وہ وعدے اس نے پورے نہیں کیا ایک تو یاد ہوگا ہم نے سٹوڑی پچھلے دنوں کی تھی ہماری ایکسٹروسیب تھی کہ فاقی موسیب کو یہ ختم کرنے جا رہے تھے وہ ہمارے شرک کی وجہ سے بچ گیا ایکزیکٹلی اس کے بعد ہم سب سے پہلے ہم نے سٹوڑی کی اس کے بعد باقی میڈیا نے اس کو اس کو ٹک اپ کیا تک گورنمنٹ اس پر پھر وہ بیک آف گار گیا فاقی موسیب بچ گیا اب فاقی موسیب کیوں اچھے کام کر رہا ہے آج ہم آپ کو تصویل بتا رہے ہیں کہ فاقی موسیب کا کیوں نام اچھا ہے ملتہ فردہ ٹائم بھی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے اللہ کرے اسی طرح کرتے رہے اچھا کراچی کے اندر پچھلے ایک سال کے دوران اٹھارہ ہزار تین سو چار شکایات نپٹائی گئی ہیں کے لیکٹر کے گینز وہ ساری کے ساری اوور بلنگ پر ہے پیل آپ کا فیور سبجیکٹ آپ ہمیشہ کارل سوریز لے کے آتے ہیں ہم نے اس پر دو مردہ سوری کے لیے بھی ہیں بلکل خیلی آپ نے بھی آپ نہیں بتایا تھا ہمارے کیلکٹر دوست بہت نراز ہے اس معاملے میں یہ صرف ایک سال کے دوران کراچی کے اندر اٹھارہ ہزار قریب انہوں نے جشکایات خلق کیا بہت بڑا فگر ہے اچھا پورے ملک بر میں تین لاکھ سات ہزار فیصلے کیے گئے یہ فاکی موسیب نے پچھلے ایک سال میں کے اندر کیے ہیں اچھا اس میں سے اگر آپ اگر فردر تفصیل میں جائیں پچھلے تین سال کے دوران فاکی موسیب نے تین لاکھ سات ہزار سات سو پچھتر فیصلے کی ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو ان کے دیفرنٹ آفیسز ہیں اور یہ سارے کے سارے کیسز انہوں نے کیا ہوتے ہیں غریب پینشنرز کے کیسے جتیم بچوں کے کیسے جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں کہ ان کو پینشن نہیں مل رہی ہوتی ان کو جو انکریمنٹ لگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتے ہیں آپ کا گیس کا بل زیادہ آگیا بجلی کا بل زیادہ آگیا وہ اس پہ آپ جو ہے فاکی موسیب فیصلہ کرتا ہے ویدن سکسٹیزز وہ فیصلہ کر کے اور ان کے جو فیصلوں کی امپلیمنٹیشن جو پرسنٹیج ہے وہ اس اسی فیصد ہے جو کہ بہت بہتر ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانا جاتے اب بہتر ہاں جو کیس ہے مشہور زمانہ وہ دیریکشن آئی سپریم کورٹ کی دیریکشن ہی فیصلہ آیا ہوگا ہے کہ یہ تحقیق کرنے کے نائنٹیز ارلی نائنٹیز میں کس کس نے کس کس کو کتنا کتنا پیسہ دیا ہوا وہ پتہ آئی جائے گی گورنمنٹ کا وہ مشہور زمانہ کیس اچھا اس میں تفصیل میں تھوڑا سا آگے جائیں گے کلیکٹر کا آپ کو میں نے بتا دیا اس کے بعد جو ہے نادرہ کے خلاف ایک ہزار کے کلیب کیسے ہیں اے جی پی آ کے خلاف کوئی اٹھتیس کیسے بینزیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے خلاف کوئی سترہ کیسے ہیں ہی سترہ ایو بی آئی مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس کے اگینز جو کیسے آئے ہیں یہ چیدہ چیدہ وہ ڈپارٹمنٹس میں ہیں جن کے خلاف فاکی مہتصب نے اپلیکیشن ریسیو کی ان کے کیسز کو سنا اور فیصلہ کیا اور نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی دوائی تو یہ فاکی مہتصب تو اچھا کام ہے اگر وفاکی مہتصب کا یہ ادارہ جس طرح سے رول بیک کرنے کی کوشش کی جاری تھی سوہل صاحب ہم نے اپنا شوک کیا اس کے بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور یہ معاملہ سائٹ پر چلا گیا رول بیک نہیں کرنے کا اگر یہ واپس لے لیا جاتا یا وفاکی مہتصب کا ادارہ ریپ اپ کر دیا جاتا تو پھر یہ لوگ کدھر جاتے ایک عام شہری جس کی اتنی شکایات ریزلٹ سامنے آیا سلوشن سامنے آیا پھر کدھر جاتے یہ لوگ انہی کا رہی رول جاتے ہیں سڑکور پر ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں ہر حکومت کوالٹی میٹلی اس کو رسٹور کرنا پڑتا کیونکہ جو بھی اٹھارہ ہزار کی شکایت یہ وہ لاکھوں ہزاروں تعداد میں کیسز ہیں جنہیں عوام کو ریلیف ملا بغیر کسی قانونی لیگل کانسل کو ہائر کیے کوئی پیسہ خرچ کیے درخواست تاہر کرتے ہیں بڑے سمپل فارمیٹ کی اوپر اور پینتی سے چالیس دنوں کے در ان کو فیصلہ مل جاتا ہے کوئی اور سستہ انصاف ان کو ملتا ہے اور جو حکومت نے اس کے اندر کچھ ریفارم سنے وہ لے کے آ رہی ہیں وفاقی موصب کے منصوبے اس سسٹم کے اندر لیکن اب ادارہ رہے گا اسی طریقے سے لوگ کی شکایات کا ازالہ ہوتا رہے گا اور جہاں تک کیلیکٹک کی بات ہے کیلیکٹک میں ہم نے جب پہلے بھی پروگرام کیا تھا بہت سے لوگ کو شکایات رہی ہیں اب وہاں کی موصب نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے وہاں پر اگر ایک دو جو لوگ اوور بلنگ کے اندر انوالو ہیں کیلیکٹک اپنی مینجمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا اگر اس پوری ٹیم کے خلاف ایکشن لیا جاتا جو پورا پلین بنا کے ایکزیکیوٹ کرتے تھے اوور بلنگ کو تو لوگوں کو اتنی بڑی تدعات کے اندر وفاقی موصب کے پاس رجوع نہ کرنا پڑتا ہے چلیے یہاں جہاں مسئلہ صرف ورصرف وفاقی موصب کا نہیں جہاں اوور بلنگ کی جاری ہے جہاں پیسے سے ہاتھ دھو رہے ہیں پیسے سے ہاتھ دھونے کی بات سے ایک اور جگہ ذہر میں آتی ہے اور وہ ہے سٹاک مارکٹ جہاں ہیوی نقصان ہوا ہے انویسٹرز کو دو ارب روپے بھٹی صاحب کدھر گئے کون لے گیا کہاں گئے کیا ایکشن ہوا انیقہ یہ سٹاک مارکٹ کی پچھلے گزر پانچ سال کے دور ایک بہت بڑا یہ سکیم سامنے آیا ہے پنجاب کے اندر ایم آر سکیورٹیز کے نام سے یہ کمپنی کام کر رہی تھی اور پنجاب کا ایک اچھا بڑا بڑا اسٹیبلش فیملی ہے جو اس کے مالک تھے مزہ رفیق صاحب انس کا اس فیملی کے ساتھ تعلق بتایا جاتا ہے لیکن ہیران کن طور کے اوپر جو ابتدائی عداد و شمار کے مطابق سرمایہ کاروں کے ان کے پاس جو انویسٹمنٹ تھی مفتلی کمپنیوں کے لوگوں نے شیئرز خریدے ہوئے تھے کوئی دو ارب روپیکہ انہیں نقصان ہوئے ہیں یہ ایم آر سکیورٹیز کا جو مالک تھے یہ خموشی کے ساتھ اپنا سب کو سسٹم وائنڈ اپ کر کے لوگوں کے پیسے لے کر نہ صرف لاہور سے غائب ہو گئے ہیں بلکہ کہا ہی جارہا ہے کہ بیرون ملک جا چکے ہیں جب سکیورٹی ایکسچینج کمیشن ایکسچینج کے ڈریکٹرز کو کہ کس طریقے کے ساتھ تنا بڑا یہ تنا بڑا سرمایہ کاروں کے ساتھ ہاتھ ہوا چونکہ بڑا ایک ٹرانسپلینٹ قسم کا سسٹم ان پلیس ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ اندر ان کے اوڈیٹرز ابزرگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے جتنی سکیورٹیز کمپنیز ہوتے ہیں جو بروکرز ہوتے ہیں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کتنے ان کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے مجود ہیں وہ کسی کا پیسہ اچانک نکال تو نہیں رہے جب کبھی کوئی ایسی سٹویشن الاربنگ سٹویشن پیدا ہو تو وہاں پر ریڈ فلیگ ریز کیا جاتا ہے اوڈیٹرز کی جانب سے اوڈیٹرز نے غفلت کی اور پاکستان سٹاک سچینج کے جو منیجمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان سٹوک سٹینج کی ایڈیٹرز اور ہمارے اپنے افسران نے مقررہ وقت جس مقررہ ٹائم کی اوپر اس پوائنٹ کو ریز کیوں نہیں کیا اب جب یہ ہوا تو پوری سٹوک مارکٹ کے اندر ایک پینک ریٹ ہے سرمایہ کاروں کا جو اعتماد تھا وہ لوس ہوئے جو کہ بڑی مشکل سے ڈیویلپ ہوا تھا چیئرمن ایسی سی پی کے ہدایت کی اوپر پاکستان سٹوک سٹینج کی منیجمنٹ کو ڈیریکٹرز کو آج کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تیرہ فروی کی اور انہیں نے کہا گئے کہ آپ ایک لاحامل لے کیا ہیں جس کے ہم اس مسئلے کو ریزول کر سکے ہیں یعنی یہ آج ہمارے شوک کے بعد یہ چیز سامنے آنے آج سامنے آنے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے جو ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے پاکستان سٹوک سٹینج کے ڈیریکٹرز کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کا جو سرمایہ کاروں کا پیسر ڈوب ہے کوئی کامنٹ بریک کی طرح اچھا سویل دیکھیں یہ جو سٹوک ایکسینج کا یہ جو سارا گورک دندہ ہے اور ہم نے دیکھا شوکت عزیز کے زبانے بھی بہت اوپر گئی تھی پھر بہت نیچے گری تھی اور اس میں ہزاروں فیملیز تباہ و براباد ہوئی تھی سازات ہمارے قومی ادارے مجھے یاد ہے کوئی نیشنل لوجسکس ہے اینل سی کے بھی دو ارب روپے ڈوبے تھے وہ بعد میں پی اے سی میں کیس آیا تھا اس میں تھوڑا سا بتانے یہ دندہ کرتے کیسے ہیں کہ ایسے لگے ایک دن خبر آتی ہے کہ جی وہ ریکارڈ ہائی چلا گیا دوسرے دن خبر آتی ہے وہ ریکارڈ نیچے گر گیا درمیان میں ہوتا کہ غریب آدمی پیس جاتا ہے بچارہ جو اس خواہش میں پیسے وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے کہ چاہید اس کو تھوڑا پروفٹ مل جائیں جو بڑے بڑے جو مگر مچ ہیں وہ آرام سے پیسے لے کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں جو میڈل من کون ہے پیسے کماتا کون ہے پیسے تو سب ہی کماتے ہیں جو مارکی کا اوپر جانا نیچے جانا وہ ایک بڑے پروپر سسٹم کے تحت ہوتا ہے پچھلے پانچ دوہزار آٹھ کے دوران سسٹم بڑا تبدیل ہو گیا اب اس طریقے سے ممیلیٹ کرنا ممکن نہیں رہا کچھ سٹے باز رول پلیز رو کرتے ہیں لیکن اسی سی پی ان کو واش کر رہا تھا اس کیس کے اندر اسی سی پی کا نام نہ لیں چلی جو پنامہ پہ اسی سی پی نے رول کیا وہ آپ کو پتی ہے چلیں اگر اسی سی پی نے یہ کہا کہ ایکشن لیا جائے دیکھا جائے کہ آرڈیٹرز کر کیا رہے تھے تو دیکھا جائے واقعی میں اس ٹائم پر ریسیشن آئی تھی اس ٹائم پر تو ریسیشن نہیں آئی کہ دور روپے کدھر گئے کون لے گیا اور جو لے گیا اسے واپس لے کر آئیں گے یا کیا کریں گے یہ دیکھیں گے آنے والے وقتوں کہ اندر آج کی decision کے بعد بھی تمام چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بریک کی درف جائیں گے بریک کے بعد شوک کو continue کریں Welcome back after the break ناظرین بریک پر جانے سے پہلے stock market کی بات کر رہے تھے اور ایک جگہ ایسی ہے یہاں بھی بڑی unpredictable سی situation ہوتی ہے لیکن ایک اور جگہ ایسی ہے جہاں بہت unpredictable situation ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کب کہاں لڑائی شروع ہو جائے اور وہ ہے جیل اور اب اڈےالہ جیل کی بات کریں تو تعلیم یافتہ قیدیوں کے لیے حکومت کچھ چیز سامنے لے کر آئی ہے اور کیا چیز سامنے لے کر آئی ہے کیونکہ جو جرائم کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف جرم نہیں یا society نہیں بلکہ unemployment بھی ہے سہل صاحب کیا چیز سامنے لائی ہے حکومت انیکہ ہم نیکسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے جہاں پیچھے پہلے سٹوری کریں stock market سے متعلق اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سی سی پی کے ہدایت پر پاکستان stock exchange کے directors نے یہ ایک option پر غور کی ہے جس کا آج شام کناؤنس کیا جائے کہ سرمایہ کاروں کا جو نقصان ہو چکا ہے انہیں پاکستان stock exchange کے پاس ایک fundز ہوتا ہے اس fundز سے لوگوں کو compensate کیا جائے اس بات کے اوپر آج فیصلہ ہونے اگر پاکستان stock exchange اس کو compensate نہ کیا تو ایسے سی پی بھاری جرمانہ آج کر سکتی ہے پاکستان stock exchange کے directors پر اور management کے اوپر انویسٹرز کو protect کیا جا رہا ہے آج یا کل ان کو announce کر دی جائے گا اور اس کے بعد جو شخص پیسہ لے کے فرار ہوئے ان کے خلاف فردر نئے بیافے کے طرح کاروائی کی جائے گی صحیح چلیے اب آپ نے جو بات کی سنٹرز دی رہے ہیں ڈیالا جیل کے اندر وہاں پر یہ فگرز ہمیں مصول ہوئے ہیں بڑے حیران کن یہ فگرز ہیں ڈیالا جیل میں جو حوالاتیوں کی تداد ہے جو تعلیم بیافتہ ہیں ان میں ایک ہزار نو سو اکاون ایسے لوگ ہیں جو کے تعلیم بیافتہ ہیں جس میں انتالیس ایسے قیدی ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سو انانویں گریجویٹس ہیں اور چھ سو چھپن قیدی ایسے ہیں جنہوں نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے یہ وہاں پر ایک فگرز تیار کیا گیا ہے ڈیالا جیل کے اندر بڑا حرام کن تورک پر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو چھ سو چھپن ایسے قیدی ہیں جو کہ ایف اے پاس تھے لیکن جو ارسٹ ہوئے انہیں سزائیں ہوئیں تو ان سے جب پوچھا گیا تھا اب کس وجہ سے آپ لوگوں نے جرم کیا تو انہوں نے جو بتایا وہاں پر وہ یہ تھا کہ وہ بیروزگاری کے باعث جرائم کرنے پر مجبور ہوئے جن کی تعداد چھ سو چھپن بتائی گئی ہے اس طرح جو میٹرک پاس کہہ دی ہیں ان کی تعداد نو سو سٹھ سٹھ ہے جنہوں نے میٹرک کی ہوئے دوسری ساتھ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں جیل کے اندر اور بہت سے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈر میٹرک ہیں یا تعلیم یافتہ نہیں ہے جب انہیں سزا ہو جاتی ہے تو وہاں پر انہیں ایک لیٹریسی سنٹر قائم کیا ہوا ہے اڈیالا جیل کے اندر اور اس لیٹریسی سنٹر میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دو سو اکیس قیدی ایسی ہیں جنہیں زیر تعلیم ہیں اس لیٹریسی سنٹر کے اندر انہیں ایم اے اور بی اے کرانے کی پیاری کی جراجی ہے اڈیالا جیل کی انتظامی کی جانب سے اس لیٹریسی سنٹر میں انہیں اتیاری کروانے کے بعد انہیں ایکزیم دلوائے جائیں گے پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ایم اے اور بی اے کر سکیں گے یہ ان کی کوشش کی جاری ہے اڈیالا جیل کے اندر کہ ایسے قیدی جو کہ یہاں پر پہنچے بیروزگاری تھی یہ کچھ اور وجوہاتیں ان کے ساتھ اصلاحہ بھی کی جائے دنیا کے اور ممالک اندر بھی بہت سے ایکزیمپلز ہیں جہاں پر جب قیدی وہاں پہنچتے ہیں نہ صرف انہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے بلکہ انہیں مختلف ممالک اندر اگر ہم چین کی بات کریں چین کی اندر تو یہ قانون بھی موجود ہے کہ جو قیدی وہاں پر ہوتے ہیں جنہیں دسمتے ہیں انہیں پڑھائی نہیں دیا سکتا تو مختلف ملکوں میں یا اپنے ملک اندر مختلف منصوبوں میں انہیں کام پر لگا دی جاتا ہے کہ ان سے کام کروائے جائے سحیل یہ چینیز اگزیمپل تو ہے ہی ہے لیکن ہماری جو اسلامنگ ہسٹری ہے یہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقعے پر جو قیدی آتے تو وہ قیدی جو پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی تھی کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں اور جو سزا ان کو دی جاتی کہ اس سے وہ سزا ان کو نہیں دی جاتی تھی اور سزا سے کہا تھا کہ آپ یہ سزا نہیں بھوٹیں گے آپ پڑھائیں لوگوں کو تو یہ میرے حال میں گورنمڈا پاکستان کو جو بھی کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے ان کو اس پہ چھوڑا پریکٹیو بھی کام کرنا چاہیے وہ لوگ وہ قیدی جو پڑے لکھے ہیں اور وہ سسائیٹی کے اندر کوئی پڑکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں جیل کے اندر لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ پڑھائیں اور ویسے بھی ان کو کسی لیول پہ اگر آ کے ان کو آپ کہیں کہیں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کوئی جوپز مل سکتے ہیں میرے حال میں اس طرح کو ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کی کانسلنگ ہونی چاہیے کانسلنگ ہونی چاہیے ساتھ کے بعد میں جا کے جرائم کی طرف جانے کا سوکہ سکتے ہیں سلاب بگت کے بعد واپس انہوں نے معاشرے میں آیا تھا اگر معاشرے کا ایک فال حصہ بن سکیں تو میرے حال میں بڑی اچھی بات ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے جرم کی طرف آئے یعنی بے روزگاری کی وجہ سے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے ایکانومی کو بوسٹ دیں گے آٹومیٹکلی کرائم ریٹ نیچے جائے گا لیکن کرائم ریٹ تب نیچے جائے گا جب تمام سرکاری ادارے اور سرکاری افسران قانون کی پاسداری کریں گے لیکن یہاں بلوچستان میں کچھ اور ہی ہو رہا ہے کہ تبادلوں کے اوپر کو روکا گیا تبادلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو سٹاپ کیا جائے اب الیکشنز قریب آنے والے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تابر صاحب یہ بتائیے گا یہ جب تبادلے روکنے کی بات آتی ہے اینڈ اینڈ کا ٹائم آتا ہے تو تبادلے بڑھ جاتے ہیں اب کون سے تبادلے ہو رہے ہیں بلوچستان سیف اللہ چٹھا صاحب چیف سیکرٹری بلوچستان یہ ریٹائر ہو رہے ہیں نیر فیوچر کے اندر اور ان کو میرے حال نیپرا کا میمبر کوئی بھی وہ لگانے کی نامزت کر دیا کیا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک کانسیچونسٹی ہے پی بی سیون وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں جا رہا ہے تیرا فیبری کو تو جب الیکشن انونس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کانسیچونسٹی کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تیرا فیبری مطلب آج کانونن جو ہے وہ وہاں کانونن بلکل آپ نہیں کر سکتے اب یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہ وہاں پہ جو زیارت کے ڈپری کمیشنر صاحب ان کو چینج کر دیا ہے سوری الیکشن بعد میں ہے تیرا فیبری کو آج وہی میں بتاروں کہ چٹھا صاحب کو بلائیا گیا یہاں پہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے کہ جب ہم نے انونس کر دیا الیکشن تو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیوں کی تو چٹھا صاحب آپ آئیں گے آج الیکشن کمیشنر پاکستان کے اندر پیشی آج ان کی پیشی ہے پیشی ہے وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں کیا بیسیکلی جو ایشو ہائیلٹ کرنے کا مقصد اس سٹوری کے ذریعے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیو کیسی ہے وہ ہوتا ہے نا شاہ سچاہ کا زیادہ ففادار یہ قانون کی پاسداری کو کچھ نہیں سمجھتے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پولٹیکل ماسٹرز کی طرف کیونکہ آپ دیکھنے جب انہوں ریٹائر ہونے ہیں تو ریٹائر ہونے سے پہلے وہ ہر وہ کام کریں گے جو ان کے پولٹیکل ماسٹرز ان کو کہیں گے کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو جو آیا اچھی اچھی نوکرین چاہیے اچھے اچھے عدو پہ آپ نے بعد میں بھی آپ نے رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جہاں سے جو جو انڈیکیشنز آتی ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کلیر کٹ جو ایک وائلیشن اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان اس کیس کو اچھے طریقے سے سنیں میرے خیال میں اسی وائلیشن کے تحت ان کو اچھی خاصی سزا ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اس کی کلیر کٹ وائلیشن ہے ستار ایم تحت کو درہنے دیں وہ تو نوازہ گیا رحمان ملک صاحب کو بھی تو جب رحمان ملک صاحب کو نوازہ جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں نوازہ جا سکتا ہے بلوچستان کے بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان جو کہ پہلے ہی پسماندگی سے دوچار ہے بلوچستان کے حصے کا پانی جو کہ دریسنز کے ذریعے سے بلوچستان کو ملتا ہے چار اجلاب وہاں پر پاشی ہوتی ہے گندم کی فصل بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ سندھ نے بلوچستان کے حصے کا ساٹھ فصد پانی روک لیا ہے میری اس معاملے میں بات ہوئی ہے بلوچستان کے ایسی ایریگیشن سے انہوں نے کہا ہے کہ وزیرالہ نے بھی معاملہ اٹھایا خدارہ سندھ ہمارے حال پر رہن کرے ہمارے حصے کا پانی ریلیز کرے چیف سیکٹی صاحب کو چاہے کہ اس معاملے کے اوپر دارد آ کریں بلوچستان کے کسان بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے سندھ کی بات کریں تو ذرا سندھ کی طرف ہی چلتے ہیں کہ آپ نے ساٹھ فیصد پانی تو روک لیا لیکن آپ اپنے تقریباً ساٹھ فیصد بچوں کو غزہ نہ دے سکے ستاون فیصد بچے ایسے ہیں ناظرین جو کہ مال نیوٹریشن ہے جن کو پروپر غزہ فراہم نہیں کی جا رہی جو کہ سٹنٹڈ روت یعنی اپنے قد کاٹ سے چھوٹے رہ جائیں گے ان کی اس طریقے سے ذہنی نشنما بھی نہیں ہو پائے گی خاور صاحب یہ سندھ کے اندر تھر کے ہم بات واقعہ جو ہوتی تھی وہ دیکھی سندھ کے چیف منسٹر اس ٹائم کے قائم علی شاہ صاحب کی نون سیریوسنیس بھی دیکھی لیکن آج بھی سندھ کے اندر کوئی اچھا حال نہیں ہے انیقا یہ لیٹسٹ رپورٹ ہم آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ سندھ تو ابھی بھی کلیم کرتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے 48% ان کے بچے ہیں وہ سٹنٹین گروہ کا شکار ہے مطلب ان کی جو ذہنی اور جسمانی نشنما ٹھیک نہیں ہو رہی لیکن جو لیٹسٹ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اب یہ جو پرسنٹ ایج ہے میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایک آئی اوپنر ہے وہ 57% چلی گئی ہے سندھ کے اندر 57% جو بچے ہیں ان کی گروہت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی مطلب ان کی نہ ذنی نشنما ٹھیک ہو رہی ہے نہ جسمانی نشنما اچھا اس کے ساتھ جو سب سے جو پریشان کن جو بات ہے پریشان کن نہیں سندھ کے خوالے سے میرے خیال میں یہ یویلی یہ بڑا ایک معمول کا واقع ہے کہ پچھلے تین سال میں ایک 20 ملین ڈالر کا ایک پلان ہے جس کا واحد مقصد جہی تھا کہ بچوں کی جو غزائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے اس سے پہلے بھی ایک چار ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ نیوٹریشن سپورٹ پروگرام کے نام سے وہ چلا رہی ہے وہ نہیں کر رہے اچھا اس پہ جو ڈاکٹر بصیر خان اچھا کہ زہین ہے جو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں ملک کے اندر جو غزائی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انتنے زیادہ پیسے سپینڈ کرنے کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے سوہیل کہ کہیں نہ کہیں پہ جو انتظامی محورت ٹھیک کام نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ پیسہ لگنا چاہیے تھا وہاں پہ پیسہ نہیں لگ رہا یعنی کہیں نہ کہیں کوئی لیکے یہ بڑے پیمانے پر لیکی جائے چلیے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہے میں پھر آپ کے طرف آتی ہوں خواہور صاحب ڈاکٹر سوہیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دیپیٹی پروگرام مینجر سن نیوٹریشن سپورٹ پروگرام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ڈاکٹر صاحب سندھ کے بچوں کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے یعنی ایک بڑی تعداد بچوں کی جنہوں نے آگے چل کے ملک کے باغ دور سنبھالنی ہے وہ سٹنٹڈ گروہ تھے ان کی ذہنی نشو نمانی ہو پا رہی ہم تو آگے اس طریقے سے کیسے جا پائیں گے پاکستان گروہنگ اکانومی اس میں سے ایک ہے گروہن اکانومی کا بنے گی ڈیویلپٹ اکانومی کا بنے گی جب بچوں کا یہ حال ہے اچھا جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ جو آپ سے گز پتا رہے ہیں پہلے تو میں سے گز پتا رہا ہے ابھی لیکن سروے جو ہم نے سٹور میں نے یہ سٹور کے ساتھ پکے کیا ہے وہ 48 پر تیمت ہے چنانچہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے مطلب سٹسپائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہم نے ایننے نے 2011 آپ دیکھیں تو اس پہ 60 پر تیمت ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ 60 سے 48 پہ آئی ہے بڑی نہیں ہے پھیکار اور یہ جو سٹنٹڈک ہے یہ صرف آئی میر پور لوگوں میں نہیں ہے یہ ایکچولی بیلنس جائی کی وجہ سے ہوئے تو یہ جو ریسی پیپل ہے ایسپنگوں نے بھی ہے یہ ضرور نہیں کہ ایسپنگ کے ایسپنگ کیا آپ کو پھر دیپینڈ کرتا ہے ایسپنگ ایکچولی ہے میکروسورنٹ ایفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں آپ کے کاغنیٹو ایلکیل ڈیولکنٹ بغیرہ کم ہو جاتی ہے اور کسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے سندھ اور میند ایک بہت بڑا ایسپنی کیا ہے کہ اپنی بجن میں سے کارن بجن میں سے 1 ملین روپیز جلو کے چیویں ہیں صرف اپنے اور ہم نے ریشنل ہی ایک پروگرام بنایا ہے ایکسلرین ایکشن پلین کے نام پہ جس میں ہم پورے سن کو کور کرنے جا رہے ہیں اور یہ اینساہب اور منسٹر ہیلتھ اور سکتیر ہے ان سے کافی کامپریہنسی پلین ہے جس میں ساتھ آٹھ دپارمنٹ بھی کام کرنے صرف ہیلتھ جی تک ہونے سے اسٹر ٹکم نہیں ہو سکتی جس میں واش کو کام کرنا ہوگا ہے تو ہم سب بل کے اب ایک ساتھ فوکس کرنے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب مان لیتے ہیں کہ جو آپ فگر کہہ رہے ہیں کہ ابھی 50 سے وہ 48% آ گیا ہے اچھا بتائیے کہ یہ کہ جس طرح وہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر بھصیر خان صاحب نے ایک جو ایک آرگومنٹ پیش کیا ہے کہ جی اتنے زیادہ پیسے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اور پلس آپ نے جو خود ورڈ بینک سے کرزہ لیا اور اپنا ہی پروگرام انپلیمنٹ کیے تو اس کے نتائج کیوں نہیں سامنے آئے جو ہونے چاہیے تھے آپ دیکھیں یہ ہمارے پروگرام ابھی 60 سے سٹارڈوائی ڈیوٹریشن سپورٹ پروگرام دیکھیں جی یہ نو ڈسٹکس میں چل رہا ہے بیسیکلی فوکس سے سرپار کرنے آپ وہاں پہ دیکھیں نا کمیلی سپے کریٹیٹیٹل ایشوز آتے ہیں جو میل نیوٹریشن کاملیکیشن کے ساتھ بچے آتے ہیں آپ اس کے پروگریس پیشے تو دیکھیں اس کے کس کارنر کو بھی تو دیکھیں اس پہ بھی نظر تو ڈالیں ٹھیک ہے ڈاکٹر سوہیل شیخ صاحب بہت چکے ہیں شو میں جوائنٹ کیا لیکن سوہیل صاحب میں سوہیل شیخ صاحب کی طرف نہیں سوہیل بھٹی صاحب کی طرف آ رہی ہیں مجھے تھوڑی سی انسیٹسف ایفیکشن فیل ہوئی ہے ایسے کہ اگر آپ ففٹی سیون سے فورٹی ایٹ پسنٹ پر آ گئے ہیں تو آپ سیٹسفائیڈ فیل کر رہے ہیں اور آپ کے لئے ایک میکنزم بنا دیا گیا کہ جی سندھ کے بچوں کے بہتری کے لئے ایک میکنزم ہے جہاں آپ نے ون بلین روپیز وہاں سے بجٹ سے نکالے وہیں آپ اسی کروڑ پہ بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر بھی لگانے والے تھے جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے منع کیا تو یہ لئے پرائیورٹیز تو پھر بھی محصف نظر آتی ہیں نا سندھ حکومت انتہائی افسوس کے بات ہے ڈارٹ صاحب نے اتمنان کا اظہار کر رہے تھے کہ فورٹی ایٹ پرسنٹ تک آ گئے ہیں فورٹی ایٹ پرسنٹ بھی بہت الارمنگ سٹویشن ہے بہت الارمنگ سٹویشن ہے اور انہیں اس بات کے اوپر اتمنان کا اظہار کرنے کے بجائے انہیں یہ ماننا چاہیے تھا کہ ہم لوگ کی ابھی بھی اس طرح سے توجہ نہیں دے پارے لڑکانا میں آپ ساٹھ سترہ روپے لگا دیتے ہیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتے ایک کر روپے تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا نا گزائی جلد پر قابو پانے کے لیے تو آپ ان کو چاہیے کہ امرجنسی نافذ کر کے وہاں پر بچوں کی گزائی جلد میری کرنے کا انتظام کریں اور یہ تب ہوگا پاکستان جو دنیا کے تین ورس ممالنگ ہیں اس میں ہمارا شمار ہوتا ہے یہ غزائی قلت کی وجہ سے نہیں ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اب بات واقعہ ہو رہی ہے لیکن اصل میں غزائی قلت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے سندھ کے پیچھے رہ جانے کی وجہ میں لیکن وزیراعالہ سندھ کو تو پتہ نہیں فکر ہوگی نہیں ہوگی لیکن ایک کمپیٹیشن ضرور ڈیویلپ ہو گیا وہ ہے وزیراعالہ تیپی کے اور وزیراعالہ پنجاب میں اپنی اپنی خامیہ دیکھنی ہے فاور صاحب ان کو اپنی خامیہ نظر آئیں گی دونوں کو یا وہی اپنی تعریفوں کے پل باندیں گی انہی کہ یہ بڑا اچھا ایک سیت مند کمپیٹیشن ہے اور یہ سیت کے فیلڈ میں ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لہور کے اندر جب وہ جو سٹرنٹس جو سب سٹرنٹس جو چائنیز میرے ہل کمپنیز کی طرح سے پروائیڈ کیے جا رہے تھے جہاں سے بھی وہ آ رہے تھے وہ اس کا جب یہ سامنے آیا سارا بہت بڑا سکینڈل باقی بہت بڑا سکینڈل تھا اس کے فوراں بعد چیف منیسٹر پنجاب نے ایک آرڈر کیا تھا جس کے تاتھ پنجاب کے اندر سارے جو گورنمنٹ ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ان کا آرڈٹ کیا جائے گا پرفارمنس آرڈٹ بھی کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان کا فیننشل آرڈٹ تو روٹین میں ہونا ہی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہو جا ہوگا اچھا اب یہ ہے کہ چیف منیسٹر جو خیبر پکتون ہے انہوں نے بھی ایک ایک اسی ویکنڈ پہ انہوں نے بھی ایک ایک ایکشن لیا جس کے تاتھ وہ بھی جو صوبے کے اندر جو گورنمنٹ ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ان کا بھی سارا ساتھ پرفارمنس آرڈٹ اور نیشل لیول پہ ان کا جو فیننشل آرڈر سارا ہوگا یہ بہت اچھا اچھا ڈسیئن ہے میرے خیال میں دونوں حکومتوں کی طرف سے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس لیول پہ یہ پرفارمنس آرڈٹ افیکٹیو ہوتا ہے کیا صرف یہ وہ کتابوں میں ہی ہوگا یا آم گرونڈ چیک ہوگا کیونکہ پنجاب کے اندر میں پنجاب سے ہوں آپ ساؤت سے ہیں میں ناؤت سے ہوں سینڈرل پنجاب سے ہوں وہاں پہ جو ڈی ایچ کیوز ہیں تحصیل ہیڈ پورٹرز پہ ہاسپیڈلز ہیں بیسک ہیلس یونٹس ہیں وہ کسی بھی آپ یونٹ کونس میں چلے جائیں تحصیل میں چلے جائیں ڈسٹرک میں چلے جائیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ اسی طرح خیبر پکتونہا میں آپ کوشش وہاں پہ کی جا رہی ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ جو آپ دور دراز علاقوں میں جائیں تو حالات اس لیول کے نہیں ہے جس طرح لیول کے ہونے چاہیے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے گورنمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کمپیٹیشن کا مطلب کیا یہ ہے خابر صاحب آپ نے فرمایا کمپیٹیشن چل رہا ہے صاحب اس کمپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بوٹ شوٹ ہیٹ چھئر پہن کے موٹر بائک کے اوپر ڈی ایچ کیو میں پہنچ جائے کرتے ہیں وزیرہ آلہ صاحب خادمہ آلہ صاحب اسی طریقے سے پرویس کٹک صاحب بھی ہمیں نظر آئیں گے ایکٹیو ایکٹیو انی کا ان کو ایکٹیو آف کورس نظر آنا چاہیے عوام کی بہتری کے لیے لیکن دوسری جانب جو میں پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گا صحب کے پنجاب کے اندر جو صحب کے شعبے میں جائزہ پینا تشکیل دیا گیا ہے اسی پنجاب کے اندر صحب کے شعبے میں ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو چکا ہے جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پرمیمی ڈرگ ایکٹ لائیا گیا ہے اس کی نتیجے میں جو فارمسیٹیکل کمپنیاں ہیں اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو عدویہ ساتھ کمپنیاں کے ساتھ جو میڈیکل سٹورز کے مالکان ہیں انہوں نے آج پنجاب بھر کے اندر ہرطال کا اعلان کیا ہوا ہے جس کی نتیجے میں پانچ سو فیکٹرییاں اور اس کے ساتھ آٹھ سو اسی ہزار سے زائد میڈیکل سٹور آج بند رہیں گے یعنی کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو آج کسی کو کوئی امرجنسی ہو کوئی دل کا مریض ہے کسی کوئی اور کوئی امرجنسی اس کو میڈیکل سٹور سے عدویات نہیں مل سکیں گی کیونکہ پنجاب حکومت نے جو ترمیمی ڈرگ ایکٹ لے کیا ہیں وہ متعلقہ سٹیک ہولڈر سے ان سے مشاورت نہیں کی گئی عدویہ ساز کمپنیوں کے مالکان اور جو منفیکچرز ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے اندر ایک ایسی فضاء پیدا کر رہی ہے کہ لوکل لوگوں کو ڈسکریج کر کے انڈیا سے اور چائنیز کی جو عدویات ہیں ان کو پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ان کو اپن ایکسیس دی جائے یہ ایک ان کا الزام ہے چونکہ جو قانون میں ترمیم کی گئی اس کے اندر میں نے بھی کچھ ترمیم پڑی ہیں ایسی ہیں کہ اگر جو ڈراغ انسپیکٹر آتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کسی نے اچھے اچھے خلاق سے پیش نہیں آیا جیسے آپ بات کریں سہل صاحب بیسے ہی ہماری سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ اب جو ڈراغ مارکٹ ہے اس کے خلاف جو میڈیکل سٹور مالکان کا احتجاج چل رہا ہے ابھی ایدس پوائنٹ ان ٹائم بھی یہ مسئلہ برقرار ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی دیفنیٹسی بات ہے پاور صاحب کو ایک پوائنٹ دینا چاہیے انیکہ دیکھیں اگر میں وہ جو انیس سو چھتر کا جو ترامیم دیکھیں وہ بری نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ غلط دوائی جو دو نمبر دوائی بیچیں گے تو آپ کو سزا ہونی چاہیے پانچ سال سزا ہونی چاہیے لمبا چوڑا آپ کے خلاف فیننشل جو ہے وہ پینلٹی لگنی چاہیے سارے سٹیکھولڈر کو ساتھ لے کے آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ یہ ترامیم ہم لے کے آ رہے ہیں اب اس میں لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈیپٹ ڈسکشن کے بعد ہوتی ہے سارے سٹیکھولڈر کو ساتھ ملا کے ان کا پوائنٹ فلو لینے کے بعد ہوتی ہے تو ترامیم اچھی اس کا میرے حال میں انٹینشن بری نہیں ہے لیکن مقصد وہی جس رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سیکشن جو ہے ان کو اپنے مالی فائدے پنچانے ہیں تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو بٹھانا ہے ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں یہی ہے ہوتا رہا ہے آپ کو بتھے کہ جب سے سی پیک آیا ہے جب آپ نے مطلب موالک کو آپ نے جو فری ٹیٹ ایگریمنٹ دے دی ہے وہاں سے بغیر ڈیوٹی کے امپورٹ ہونا شروع ہوگی جب آپ نے دیکھا آپ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے تو پھر آپ کو خیال ہو ہو ہماری انڈسٹری تو بیٹھ رہی ہے یہ ہمیں فیال بڑی دیر سے آتا ہے اکثر چیزوں میں بڑی دیر سے آتا ہے میں ایک اور چیز کی طرف دھیان دلاؤں گی اس طرح کی جو گزین میکنگ ہے وہ اس کے لیے میرے حال میں کس سوچ سمجھ کے ڈسکیشن کے باقی کمپیٹیشن تو اس بات پہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے یہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اندر کوئی گپلے تو نہیں اور جس طرح کے پی کے اندر بات آئی تھی مائنز ان منرلز کی منسٹری کے حوالے سے اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی ایک سوال اٹھنے لگے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جنگلات جو ہماری آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں جو خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتے ہیں جو ٹورزم کو انوائٹ کرتے ہیں اپنی خوبصورتی سے وہ اسی طریقے سے کٹتے رہیں گے جس طریقے سے گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں غیر قانونی کام کو قانونی جو بیکنگ کس طرح سے دی جا رہی ہے سلطان انیقا ہمیں ایک انکوائری رپورٹ مصول ہے جو کہ محقبہ جنگلات گلگت بلتستان کی ہے یہ پڑھ کر میں حیران رہ گیا ہوں کہ گلگت بلتستان جو کہ انتہائی خوبصورت سر سبز و صداب ایک علاقہ تصور کیا جاتا ہے وہاں پر اتنے بڑے پیمانے کے پر جنگلات کی کٹائی ہو چکی چونکہ وہاں پر بہت اربوں روپے مالیت کی قیمتی لکڑی پیدا ہوتی جس میں دیار ہے قائل ہے پھر ہے وہاں پر حکومت نے لوگلز کو اللاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک مخصوص پالیسی کے تحت ایک مخصوص ایس او پیس کے تحت درخت کی کٹائی کر سکتے ہیں اب درختوں کی کٹائی ہے تو بڑے پیمانے پر کی گئی ہے ہم نے کچھ تصویر اور ویڈیو پر پس موجود ہے اب جو پہاڑ ہیں وہ چکیل ہو چکے وہاں درختوں کا لگتا ہے کچھ علاقوں کے اندر اب دیامر کا ظلہ دیکھ لیں لگتا ہے کہ یہاں پر درخت ہے ہی نہیں اب کیا کیا گیا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جب لکڑی کی کٹائی ہو چکی ہے اور ہمیں انکوائری رپورٹ محصول ہوئی ہے محکمہ جنگلات کی جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر جو وہاں پر ان کے ڈیپوز ہیں وہاں پر ایک علاقے کی ایک رینج کی دس لاکھ چھ ہزار مقافیٹ تیمتی لکڑی موجود ہے جو کہ ان لگل ہے اور اس کے ساتھ تین لاکھ مقافیٹ لگل لکڑی موجود ہے اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر لکڑی کے کٹائی کی جاتی ہے وہاں پر ٹمبر مارکی اور کچھ حکومت کے محکمہ جنگلات کے لوگ بھی اس کے اندر معاونت کرتے ہیں اس لکڑی کے کٹائی کے بعد گلگت بلتستان کا حسن اجارنے کے بعد اس لکڑی کو پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ کراچی تک اس کو فروخت کیا جاتا ہے لیکن جو پالیسی ہے جو قانون ہے اس وقت اگر آپ نے جو لکڑی کاٹی ہے اگر اس کے اوپر جو رائلٹی ہوتی جو ٹیکس آئیت کیا گیا وہاں پر وہ سات سو روپے کی مقافیٹ ہے اس کو ادا کر کے ہی آپ وہ لکڑی جو ہے اس کو آپ لیگل شکل دے سکتے ہیں اور اس کو باکستان کے دیگر علاقوں میں پروخت کے لیے گلگت بلتستان سے نکال سکتے ہیں وہاں پر اس لکڑی کو جس کے اوپر سات سو روپے کی مقافیٹ رائلٹی بنتی ہے اس سے بچنے کے لیے ایک نئی پالیسی تیار کی گئی ہے بڑی خموشی کے ساتھ اور یہ ہمیں بتایا گیا ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ وزیراعظم نوازشیف آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وزیراعظم نوازشیف سے ان کے اس دورے کے موقع کے اوپر ان سے منظوری لیے جانے کے لیے ایک سمری تیار کی گئی ہے کہ وہ لاکھوں فٹ ایک لکڑی جو موجود ہے وہاں پر ڈیپورس میں ان کو وزیراعظم سے منظوری حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو سات سو روپے فی مقافیٹ ٹیکس ہے وہ اگزمٹ کروایا جائے اس کو قانونی حیثیت دلوا کر ملک بھرک و فروخت کے لیے وہاں سے نکال دیا جائے اگر یہ کام نتیجے میں سات عرب روپے کا نقصان ہوگا جس کے اور اس کے عمل کے نتیجے میں گلگل بلدستان کی حکومت پانچ عرب اور وفا کی حکومت روالٹی قمد میں دو عرب روپے سے محروم ہو جائے گی اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کہ گلگل بلدستان کے اندر لکڑی کے کٹائے کا جنگلات کے کٹائے کا جو عمل ہے اس کو سٹک کیا جائے گلگل بلدستان کے اندر جو لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں اچانک وہاں پر جو برپانی تودے گرتے ہیں بڑے پیمانے کے پر گزشتے دو سال کے اندر ہم نے دیکھا جب کنٹی جانے زائیں ہوئیں کراکر ہم ہائیوے پر جاتے ہیں سوہیل صاحب تو وہاں اکثر لائم سلائڈنگ ہوئی ہوتی ہے اور وہ جس طریقے سے گرینری کے بارے میں سنا گیا تھا اب وہ گرینری نہیں رہی ہے یہی بجائے وہاں پر وجرازم کو چاہیے کہ ایک بین لگائیں درخت کٹنے کا ایک پرسنٹیج ہونی چاہیے کہ جو کمزور درخت ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکے اسے رہے وہی کٹیں اور جو مجودہ درخت کٹ چکے ہیں جن کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر رائیٹی لیے بغیر وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک طرف آپ ایک سو تیرہ عرب وہ جو نیب اور نندیپور سکینل سنا رہے ہیں اور ایک طرف سات عرب کا سنا رہے ہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے سات عرب کا حکومت ہے وقت کے لیے کہہ وہاں پہ بھی نون لی کی حکومت ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ان کے ایک سو تیرہ عرب کی کوئی فکر نہیں ہے تو وہ سات عرب کا کیا لیکن یہ آپ نے ایشو بڑا بہت زیادہ ایمپورنٹ ایشو ہے کہ ہمارے آپ کو بتا ہے نورٹن ریلیت میں جنگلات کی کٹائی اس کی وجہ سے جو موسمی تغییرات اور ملک کے اندر اور یہ ساری ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے فلیش فلیڈنگ آل دار یہ ساری اس کی وجہ سے خوابت حمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ایک طرف کے پی کے میں ون بلین ٹری پروجیک چل رہا ہے جہاں ایک بلین درخت لگائے جائیں گے کے پی کے حکومت کی جانت سے اٹلیسٹ اس عظم کا اظہار کیا ہے اٹلیسٹ اس مسئلے کے اوپر کسی نہ کسی کی توجہ آئی دوسری طرف یہاں وزیر آزم صاحب سے اتنی بڑی مقدار کے اندر لکڑی کی جو باہر لے کر جانے کی منظوری لینے کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا انوائرمنٹ کا کس کو خیال ہے جو سہلاب آتے ہیں بارشیں کلائمٹ چینج یہ انہی وجہوں سے آتے ہیں کیونکہ ہمارا اس طرف دہان ہی کوئی نہیں ہے ہمارے آج کوشوں سے تے ہیں ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے اپنے اس کو ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ ناصر